دل سے پکا ہے یا اگر آپ اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں اپنی سوچوں پر نظر رکھ رہے ہوں گے اور تھوڑی بہت جو چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اس پر عمل بھی کر رہے ہوں گے اور جو لوگ عمل کر رہے ہیں ان کی لائف میں کتنی چینجز آ رہی ہیں آ بھی نہیں ہے یا نہیں آ رہی ہیں یا وہ کہتے ہیں کہ چھوڑو بھئی یہ تھوٹس وٹس میں کچھ نہیں رکھا ہے بس جیسے زندگی آ رہی ہے چل رہی ہے ہم چلاتے رہیں گے ہم نئی کنٹرول کر پاتے ہیں آسان نہیں ہوتا نا اپنی تھوٹس پر کنٹرول کرنا کنٹرول وہی کرے گا جو تھوڑا سا کانشیس ہوگا جو تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا اویر ہوگا اگر کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو ہم سوچ پر کابو بھی کیسے کریں گے تو لوگ سوچے چلے جاتے ہیں سوچے چلے جاتے ہیں اور پھر پریشان ہوتے ہیں زندگی میں ارے یہ مسئبت کہاں سے آ گئی لے کر آپ ہی آتے ہیں لے کر آپ کی سوچ ہی آتی ہے ہمیں اندازہ نہیں ہوتا اسی لئے ایک کانشیس زندگی گزارنا شروع کر دیجئے آج آتے ہیں آج کے شو پر مزے مزے کی ریسپیز ہم ہر وقت لے کر آتے ہیں لائیوڈی ویکنز میں اچھے اچھے مہمان ہوتے ہیں ہمارے ہماری آج کی جو مہمان ہیں یہ ماشاءاللہ سے تین آج ان کا تیسری مرتبہ ہے نا ہجاب تیسری مرتبہ یہ آ رہی ہیں ہمارے لائیوڈی ویکنز میں یہ پہلے آئی تھی اپنی امی کے ساتھ اور امی نے بھی ان کی کوکنگ کی تھی آج وہ وہاں بیٹھے میں ہم ان سے گئی پوچھے دی آج آپ کیوں نہیں کوکنگ کر رہے ہیں کہ لیں گے آپ بلائیں گی تو میں آ جاؤں گی ڈبل کا میٹھا ہونی سے ہی بنوالیں گے ہر اینیویز آئیو ویکم کرتے ہیں ہجاب کو اسلام علیکم ہجاب کیسی ہیں ہم اللہ کا شکر بھائی سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک ہو آبی بتا چھلا آپ کی امی نے بتایا مزید آپ نے میڈلز اور کمپٹیشنز وین کیا ہے جی الحمدللہ ککنگ میں ہاں فل فلورش جی الحمدللہ ہر طرح کے کمپٹیشن میں حصہ لینا ہے جی بالکل ککنگ سے ریلیٹید ایک چھوڑ دیا اس بیکستان میں ہو رہا تھا جی بالکل اور وہ کیوں چھوڑا تھا وہ بھائی کی شاڈی آگئی تھی کہ عملی تشکیہ بھی چھوڑی بھائی کی شاڑی بھائی کی شاڑی بھائی کی شاڑی بھائی بھائی کی شاڑی بھائی بھی چھوڑی وہ وہ کئی ایترنیشنل کمپٹیشن وہ بہت دنیا سے پارڈیسپٹ کر رہا ہم اپنی اسم پر ہجاب پر آپ کی چورند ہے اور ابھی آپ کا کمپٹی پہ steel کیوں کمپٹی جی الحمدللہ اللہ ہم ارادہ ہے اس کیی بات کیا ارادہ ہے اس کے بعد جاب کی نیڈی ہے جو بھی انشاءاللہ ابھی انٹرنشپ بغیرہ آپ لوگ کریں؟ ابھی نہیں کریں اپلائی انٹرنشپ بغیرہ ابھی کورس کمپلی ہو جائے گا پھر کریں گے اور پھر جوب فلیش ریسٹرانٹ ہوتیل کہیں سے بھی بلکل تو سارا وقت کھانا پکانا ہے؟ جی آگے کی زندگی کھانا پکاتے میں گزارنی ہے؟ جی بلکل اچھا آن لائن کیا بتا رہے ہو؟ آن لائن اپنا ورک کر رہی ہوں میرا کچھن کے نام سے اس کے علاوہ آج کل نیو ریسنٹلی میرا یوٹیوب چینل بھی بنایا ہے اس پر کوکنگ کی ریسپیز وغیرہ میں اپلوڈ کریں دیمو شامو پھول دیلی بلکل پوری کمپلیٹ ایزی ریسپیز اپلوڈ کریں اس کے نام سے یوٹیوب ہے؟ شیف ہجاب کے نام سے شیف ہجاب اچھا ٹھیک ہے بتا دونے تاکہ لوگ جوائن کریں مجھے مکیا کیا ریسپیز کیا ریسپیز ریسپیز کیا ریکارڈ کون کرتا ہے؟ ہمی کرواتی ہیں ہمی کرواتی ہیں ہمی کرواتی ہیں بول رہی ہوتی ہوں تو کسی سے پوچھا ہوگا ہے کیسے ریکارڈ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کسی سے پوچھا تھا مطلب سیکھ رہی ہوں جیسے کچھ نیو ٹیکنکس پر چل جاتی ہیں دیلی تو اس کو فالو کرنا شروع کر دیتی ہوں تو اپریٹ کرتی رہتی ہوں دوسروں کے یوٹیوب چینل بلکل بلکل بہت سارے تیدنگ بہت سارے تیدنگ پروگرمز ہوتی ہیں آپ کا پیج آپ نے کیا بتایا تھا؟ میرا کچن کے نام سے اس پر آپ لوگ آرڈرز لیتے ہیں اور دونوں امی اور آپ دونوں میکر ساتھ کام کر رہے ہیں امی تو بڑی ایکسائیٹڈ کہ ہم لہور بھی گئے تھے جی ون کر آئیتے ہیں ہم شیف محبوب سے بھی ملے تھے بہت خوش ہو رہے تھے وہ دیکھ کے انہیں پتہ چلا میں دو دفا شو میں آ چکی ہوں تو خوش ہو رہے تھے پھر میڈلز بھی انہوں نے لے پہن کے پکچر بنوائی تھی ہمارے ساتھ اور متایا تھا اور سونا کہ آپ لوگ کافی فیمس ہو گئے جی بلکل وہاں کے فیمس مال میں ہم جب گئے شاپنگ کرنے کے لئے تو وہاں پہ بہت ساری لیڈیز آئی تھی ہم نے آپ کو ٹی وی پہ دیکھا کرن کے شو میں آپ نے یہ چیز بنایتے اس دن آ کے ہم نے کہا جی بلکل وہاں پہ سب لگ تصویریں ہمارے ساتھ پر نمبر وغرہ لیا کہ ہم جیسے جب کاناچی آئیں گے تو ہم آلائن آرڈ کر کے چیزیں بنوائیں گے اچھا آج کیا سیکھ رہے ہیں ہجابا آج ہم بنا رہے ہیں نوابی مرک اور دبل کمیتھا اور سوئی چیلی فسش اور گولڈن پھود سوئی چیلی فسش یہ گریری بالی چائنی سٹائیل یہ گریری سٹائیل کی ہیں اور یہ دبل کمیتھا ہمارا بنایا ہے دونوں کی جی ای کچھ بھی ہم خراب ہوجاں بناتے رتے ہیں جب وہ چیز پرفیکٹ بن جاتی تو ہم اس کو کچھ نہ کچھ نام دے دیتے ہیں بنا کریں بلکل پھرگیا ہم دونوں کی کریٹیوٹی یہ کہ شاہی تکڑوں سے میچ کرتا ہے اچھا مطلب ایسے ٹپیکل شاہی تکڑے نہیں جسے ہم بنا دے دودھ کے ساتھ نہیں یہ دودھ کے ساتھ نہیں شیرے میں بنیں گے اور یہ نوابی مرک جو بنا رہے ہیں نوابی مرک میں تھوڑی سی کریٹیوٹی کری ہیں میں نے یہ بنتا مندی کی طرح سے ہے پلاو پہ سرف ہوتا ہے لیکن میں بریانی کا لکھ دے کے بنا لگے اوہ اچھا یہ بریانی بنے گی اس پہ اور پہ چکن بے ہوکے اس پہ رکھی جائے گی ویسے ٹیم ہوتی ہے لیکن میں بے کر رہے ہیں لمبا پروسیجور ہے لمبی ریسیپیز ہیں نہیں جلدی بن جائے گا مطلب ڈیڑھ ہنٹا تو ہو جائے گا ایسا تو نہیں آدھے کھنٹے میں سب تیار نہیں نہیں ہمارا ہم سے سکون سے اپنے شروع کریں گے کچھن کی طرف بڑھے جی بالکل تاکہ کچھ اگر مرینیشن وغیرہ ہے تو ہم شروع کر کے بیٹھے ہیں اور میرا خال سے جو فش آپ بنا رہی ہیں اس میں ہمارے پاس ہوت ساوس وغیرہ بھی ہے جی بالکل سویا ساوس سرکا سنڈپ کی ہمارے پاس ہے یہ نورس کا ہی براند ہے ان زبردست ان ورئی اکنومکل سب سے بہلے ہم بولیں آپ نہیں میں نے کیا اب آپ کا شو ہے اب آپ بولیں گی سب سے پہلے ہم نوابی مرگ بنائیں گے پہلے اس کی مرینیشن کریں گے اس کے لیے ہم لے رہے ہیں پوری مرگی جس کے اندر ہمیں کٹ لگائے ہیں اچھا پہلے سے آپ نے کٹ لگا دیا اور اس کو آپ نے ربا بین سے اس کی سفر ٹانگیں بان دی ہیں چھیک ہے ہاں وہ پھر وہ شیپ تاکی برکرار تاکی شیپ برکرار رہے ہیں بیک ہوتے وقت یہ ایسی ہی رہے سو اس پر ہمیں کٹ لگائیں جی یہ سفر بیک ہوگا اور ہم اس میں دہی ستمال کر رہے ہیں ہاف کے جی اچھا اس کی مرینیشن دیکھیں جی سپوون ہاں میں دے سپاٹولا بھی ہے اگر چاہیے آپ سپاٹولا بھی ہے تاکی تو ہجاب اگر مسالہ پر آپ کو چوئیس دی جائے لائف شو یا رکارڈٹ شو کونسا کروگی لائف لائف جی بہت زیادہ پروblem ہوتی ہے لائف شو میں نہیں لائف شو میں زیادہ نہیں مزہ آتا اس میں اس میں ہم ڈالنے ہیں سوکی وی میتی ون ٹی سپون اچھا دے کی لال مریج ڈالیں گے ون ٹی سپون ٹھیک ہے زیرا پاورڈر ڈالیں گے ون ٹی سپون ٹھیک ہے پسا و دھنیا ڈالیں گے ہاف ٹی بل سپون سیر ٹھیک ہے اور اس میں ڈالیں گے گرم مسالہ پساوا ٹھیک ہے ون ٹی سپون کسی بھی لال مریج ڈالیں اس میں اچھا دے کی مرچیں ڈالی ہیں اور لال مریج دے کی مرچوں کو کوئی فلیور نہیں ہوتا ہے ہی سیپ کلر کیلئی ٹھیک ہے اس کا کوئی بیسیکلی فلیور نہیں ہوتا بلیک پیپر پیپر کالی مرچ کالی مرچ کالی مرچ ٹھیک ہے بلک پیپر پاورد علیہ گا حاف تیسپن ٹھیک ہے ممارد گاتی ٹھیک ہے اور ہم اسم افور کلر بھی use کریں گے جس پنچ سوی او صور اور صورت صورت بھی تالیں گے صورت ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس پر ٹیسٹ دلے گا صورت یہ تمام اس کی مرنیشن جی بالکل ٹھیک ہے آدرہ کسن آدرہ کسن آدرہ کسن آدرہ کسن 2 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈیچھو ڈیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر اوبرنائٹ رکھنا تو رکھ سکتے ہیں برنہ اگر فورا بیک کرنا تو دو گھنڈے کا آپ تکریبا دیں گے صحیح ریسے اس کا ریکیپ کریں گے ایک بریک لے کے بریکی بات ہوتی ہے پیار کی بات دسم پیاری ہم نے دہی میں دہی لال مرچے ڈالی ہے نمک ڈالا ہے اور اس میں ہم نے آئیل نہیں ڈالا لیکن ہم آئیل گریز کرتے ہیں ہم نے دہی ہے نمک ڈال دہی مرچے ڈال بیسیوی مرچے ڈال اجوائن ہے گرم مسالہ ہے زیرا پاودر ہے دھنیا پاودر ہے زردے کا رنگ ہے اگر کلسن پیسٹ ہے اور تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے نا نونی سی نہیں نہیں ہاں ہاں کسوری میں تھی ہاں کسوری میں تھی ڈالی ہے آپ نے اور بس اور اس کو ہم نے اچھی سے دہی میں مکس کر لیا دہی کے جو لامس ہوتے ہیں وہ پھیٹ لیے تو اچھی طریقے سے اور مرنیٹ کر لیا نہیں نیبو اس میں نہیں رلی ہے نیبو اس کے رائز ٹھیک اچھا یہ بیریانی کی طرح ہوگا جی تو یہ اویلی ٹھوٹر ہے ہم اسے ہلکا سا ہلکا سا اور اس کو بیک کرتے ہیں اس کو بیک کریں گے دھکو گی اس کو کچھ نہیں سف سمپل بیک ہوگا پوری اس کے مسالے کے ساتھ ٹھیک تکری برنے 45 منٹس گھنٹا ہاں اچھا سے چھکن ٹھوٹی سا جی پر جب رائز تیار ہوں گے آپ یہ اس کو اس کے اوپر سرف کر دیں گے ٹھیک ٹھیک اچھا ٹھیک 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 اس کو تو رکھ کے ہم بھول جائیں صحیح ہم اس کے رائز کے پریپیشن کریں گے ٹھیک پہلے ہم فش کو میرینیٹ کر دیتاں ٹھیک 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 اس کے اندر ہم ایک انڈا یوز کریں گے بول بڑا تو نہیں چاہیے بڑا چاہیے تو یہ نوابی مرگ آپ لوگوں نے گھر میں کب بنائی یہ ہماری بنتی رہتی اکثر دعوتوں میں دعوتیں کتنی ہوتی ہیں آپ لوگوں کے ماشاءاللہ ہوتی رہتی ہیں مثلاً مہینے میں ایک دو بار یا دو تین مہینے میں ایک بار مہینے میں دو تین دفعہ تو ہوتی ہیں دو تین دفعہ کس کس کا ملاتے ہیں تقریباً سب ہی آتے ہیں مامو خالا تایا وغیرہ سب جو بھی آتے ہیں پھر ان کی فرمایشی چیزیں بنتی ہیں سب کی وہ کہتے ہیں کہ گھر میں دو دو شیف ہیں تو ہم پھر فرمایشی ہی چلیں گے اور وہ بھی اتنے کمپٹیشن بنر جی میڈل آنے سے پہلے وہ انفارم کر دیتے ہیں اس میں ہم نے ایک انڈا ڈالا ہے ٹھیک ہے سالت ہم اسپارٹیز ڈالا ہے ہاں گھر کا ہی ریسٹرونٹ ہے ہاں آجاتے ہیں سب ہمیں کون ٹھولیٹ کر رہے ہیں ہمیں اس میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے انڈا، نمک، کونس خلال سویا سوس ڈالے گا اس میں اوکے میں آپ کو یہ والی دوں جی سن ڈپ کی سویا سوس جی بالکل ہمیں ہمیں آنکھ ہلی ہوئے ہیں اور بلیک پیپر ڈالیں گے باتلوں کو بھی کیوٹ ہے باہدو بے یہ کانچ نہیں اگر آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ کانچ ہی باتل ہمیں ٹھولیٹ کریں گے اگر کا دکھرREngی ملک اس کو دیپ فیائی کریں؟ جی اگر سے دیپ فری عیرے پھر میرا دیکھم ایس بڑھائی کروز پاک آپ نے اجوائین بھی ڈالی؟ نا اجوائین نہیں دالی کالی میچ جی نمک کالی میچ اور آپ کا نمک کالی میچ ایس پر تیس ڈالی اور کیا کلی میچی ہم نے حال فٹیسبون دالیا اور اس کو مکس کریں گے یہ ہے بسیق ہے آپ چکن میں بنائے یا فش میں بنائیں کروں تو زیادہ اچھا رہے گا ہاں اچھا تو مہینے میں دو تین مرتبہ دعوتیں ہو ہی جاتے ہیں اور یہ کی لوگ ہوتے ہیں جو ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں نہیں نہیں اکثر دوسرے شہروں سے بھی آئے رہتے ہیں کون سے مطلب لاہور سے لاہور میں بھی کزن سے آپ کے کزن وغیرہ جی بالکل کچھ لوگوں کے گھر میں بہت زیادہ دعوتیں ہوتے ہیں اب یہاں ہی امی نے ہم سے کام کروا ہے بہت شادی کا اور انہوں نے پیمنٹ نہیں کریا مجھ بھی تن امی ہے یہ غلط بات ہے ہاں ابھی امی میں سے بھی بھی بلا گناہ انہوں نے کتنگ سروس چلوائی ہیں بہت مجھ سے شادی کے دنوں ہیں یہ آپ نے اپنی نے سمبھلا جی بالکل کیونکہ دیکھتے لوگوں کو آنا جانا ہوگا نا شادی پہ تو دوسرے شہروں سے آگے کھنے دکھہ ہوتے گھر میں تو ان کی ساری کتنگ سروس کھانا بیچاری بچھی بیچاری بچھی جائے کتے چارجز میں میں سے آپ کے یہ بتائیے وہ امی بیٹے پین کرتے ہیں وہ امی بیٹے پین کرتے ہیں کہ دیتی ہیں کہ نہیں دیتی ہیں خرچہ کتنا ہوا اپنی محنت لگا کے کچھن میں لگی دیتی ہیں بس انہوں نے انگریگنٹس لاکے دیئے تھے مجھے چیزیں ان کی تھی چیزیں ان کی تھی پکواہی میری تھی ساری تائم بھی دیلی تھی اور کتے کتے لوگ دیلی تقریباً 20-25 تھے جو گھر میں رہ رہے تھے جو دوسرے شہروں سے آئے باتے ہیں مزے مزے کی چیزیں کھلائیں گے بلکل ابھی زر عباد کرتے ہیں یہ ہم نے مرینیڈ کر کے رکھ دی اسے 10-15 منٹ کا ٹائم دی ٹھیک ہے اب ہم اپنی نوابی مرگ کی تیاری کر لیتے ہیں اچھا اب ہم ایسا کرتے ہیں بریک لیلیتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے پھر اس کی جو چاول ہم نے تیار کرنے وہ ہم آپ کو بتائیں گے جس پہ ساف کی جائے گی نوابی مرگ ایک بریک بریک کی بہت حضر ہجاب آج ہمارے ساتھ آجائیں جی خوش آمدید ہم بک رہے ہیں لیولی ویکنز اور آج ہمارے ساتھ ہیں ہجاب ایک بار پھر مزی کی ریسیپیز شیئر کر رہی ہیں اور مزی مزی کی باتیں بھی آپ کر رہی ہیں اچھے یہاں پر ہم نے فش کو تو مرینیٹ کر دیا تھا اچھے سے انڈا کانٹلار میدہ ناما کالی مرچ اور ایک انڈا ہاں ٹھیک ہے ملکن اور اور سویا سوز بھی جی ملکن اب یہ دیپ فرائی کے لیے ہم نے اوئل رکھتے ہیں ہم اس کو اب بھی کرتے ہیں لیکن ابھی فیلال آتے ہیں نبابی مرک کی جو چاول آپ نے بنایا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے پین گرام کرنے رکھتے ہیں ہم اوئل ڈالیں گے صحیح اچھے میری بات سونا ہم اس پین میں بنایں تو ہمارے جو بیورز ہیں وہ بھی دیکھ سکیں گے پہل 끓َ نبابی مانین آپ کو کوش روی بات سو پینے آپ کو کوش کر دیکھ پین گے ابت سو ل illustrated اچھے پینے لیکن اور اپنے اکی آپ نے سیمپل بواہل کیا ہے سیمپل وہ سیمپل,, صحیح ہے بھئی بریک میں امی آگئی تھی کتنا جھوٹ بولتی ہے ہجاب کیا کیا دیا انہوں نے آپ کو اور یہ آپ نے نہیں منچن کیا بھی وہ آئیں گی میں خود ان سے پوچھوں جی بالکل پوچھ لیے گا بھئی چیزیں تو الگ بات ہوتی ہیں چیزیں تھوڑی کاؤنٹ ہوتی ہیں اس میں وہ تو جہے اس کے لیے دے دیا انہوں نے کہہ کہ چلو یہ توفہ تمہارے لیے سونے کا سیٹ کہہ رہی تھی ہے آ کے کام آئے گا امیہ بہت چلاک ہوتی ہیں بہت چلاک ہوتی ہیں کام کے پیسے نہیں دی انہوں نے پہلے ڈیل کرنی چاہیے تھے غلط ہی آپ کی ام امی کو نہیں کہوں گی غلط ہی آپ کو پہلے سے رٹن میں لکھوا کہ ماں میں یہ سارا سنبھال لوں گی بیس لوگوں کا کھانا ڈیلی بناوں گی شاہدی کا گھر ہے میرا اماؤنٹ یہ بنتا ہے بلکوی ایسے بات کرنی چاہیے اور کیا دس دس کر لے یہاں آئیل کرم ہوں گے اس پہ ہم سابت گرم مسالہ ڈالیں سابت گرم مسالے میں ہم دارچینی ڈالیں گے اور بادیاں کے پھول ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے اور بڑی الائچی ڈال رہے ہیں چھوٹی الائچی ہے زیرہ ہے لونگ ہے اور کالی مرچیں یہ سب پہلے ہم فرائے کریں گے اچھے سے تیل گرم ہوجائے گا ہمارا پہلے سے فرائے کریں گے آپ نے انڈی بھی بوائن کیے رہے ہیں جی یہ سرونگ کے لیے یوز ہوں گے اور اس میں تیز پات کے پتے آٹھیں گے چار اچھے اچھے اس کا میں جلا دیتی ہوں جی اگر ہلکی آنچ ہے وہ ہلکا گرہ ہو جائے صحیح ہے کش بھی ہم فرائے کرتے رہے ہیں چکن ہماری اچھے سے سپون وہ ہو رہی ہے آون یہاں اچھے میں دیکھوں نا یہ سندپ کی اس نےSHAĞ خلیین ایک اچھے نا ہم but اچھے ڈیا اور ایسا ہوتا نا سال ہے ساتھ وقت آپ بزارتی کیسے ہیں؟ کوکنگ کر کے؟ کوکنگ کر پھر عوض سے دیلی بیسی پر ملتے ہیں؟ وہ چاہتا ہوتا 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 ہوتے ہیں وکنگ پھر دیلی بیسی کے بند کرتے ہیں تو پھر وہ اسی ٹائم پی کرتے ہیں اور کس چیز کے اورٹرز آتے ہیں جیسے ویکنڈ پر دیسی کھانوں کے آتے ہیں زیادہ جیسے جیسے کہ بریانی کورما نہاری پائے کچھ لوگ نیہاری پائے بھی جی کچھ لوگ اپنے مطلب دے دیتے ہیں چیزیں کہتے ہیں کہ ہمیں صرف بنا کے دیتے ہیں جیسے پائے کے ہوتے ہیں نہاری کا گوشت بکرائی میں ان چیزوں کا زیادہ تھا تو سنوے جیسے لوگ گوشت لے کر آئے یا پائے لے کر آئے آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ یہ کھولٹی اچھی نہیں ہے ابھی میرا پھر کھانے نہیں ہم نہیں کر دے اس پر کیونکہ وہ اپنی ذیمہ داری سے دے رہوتے ہیں اس میں کچھ بھی ہوگا تو پھر وہ خود ذیمہ دار ہوتے ہیں اگر ہم بنا کر دیں گے تو پھر ہمیں ہر چیز کی کھولٹی دیکھنی پڑتی ہے اور اگر میٹ وہ خود پروائیٹ کرنا پھر ان کو پتا ہوگا کہ ہم نے کیسی کھولٹی کا دیا ان کو اور ہجاب ہمیں جیسے پائے بنانے تو آپ کو کب ہم بتائیں کتنے ٹائم پہلے ایک دن پہلے آپ مجھے انفارم کر رہے ہیں بہنے 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 جی آپ کیسے بناتی ہو پائے کو وہ لمبا چڑھاتی ہو یا نہیں رات بھر چڑھا دیتے ہیں وہ پروسس تو ایک ہی ہوتا ہے چڑھانے والا پھر مسالہ بھونا جاتا ہے اس کا لگ سے اکثر لوگ پورے ساری چیزیں ڈال کے پکانے رکھ دیتے ہیں وہ گل جاتے ہیں اس کے اوپر تڑکہ ڈال کے پیش کر لیتے ہیں اور کبھی ایسا ہو کہ ایک نے پائے کا آرڈر دیا جی اس کے بعد میں دو دن کے بعد پھر سے پائے کا آرڈر آ گیا پھر پکا ہو خوف نہیں ہو تھی نہیں خوف نہیں لیکن دیکھ دیکھ کے نا سنفرت ہو جاتی ہے چیز سے بیچ میں ایسا ہوا تھا ہمارے ساتھ ڈال کے آرڈر بہت آرہے تھے ہی میرے پاس تو مستقل سوبہ شاں ڈال پکے چلی رہے پکے چلی رہے ہمارے گھر میں جب ڈال پکتے ہیں نا تو میں نہیں کھاتے ہیں مجھے نفرت ہو گئی ڈال سے دیکھ دیکھ دکھ دل کیسپیشل ہوتی ہے جو ڈال کو اڈال جی راجستانی ڈال جی راجستانی ڈال جی سپیشل ہے یہاں بھی سکھاتی ہمیں ذرا راجستانی دل کونسی دل استعمال کرتی ہو سکتا ہے مونگ مصور کی دل ہوتی ہے کوئی بھگار میں فرق ہوگا بھگار میں اس کے پکانے کا مہتر ہے پورا مسالہ بھونا جاتا ہے پورے سارے مسالے دلتے ہیں پھر دل کو الگ سے بوائل کریں اسے دو گھنٹے اور پکایا جاتے ہیں اتنا پکایا جاتے کہ دل پوری خود ہی گھل جاتی ہے تو ایک دفعہ پائے بنا رہے ہیں اسی میں اکھٹا چڑھا دو تو ایک اور کوئی اور در اسی میں دے دوں دوبارہ پکانے پکانے میں پرومی نہیں ہوتی لیکن پر اس کو دیکھ دیکھ کے نا خود خانے کا پر دل نہیں چاہتا اگر آپ کا اسی میں گزرے دیکھ کر ہی پیٹ بھر جاتا ہوگا بالکل اچھا کیاز ہو گئی اکھ ٹیاز ہو گئی اکھٹا اکھٹا چھونا 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 ہوں پھر مستماد در گلاسن کا پیسٹ 2 تبلسپون آئے میں دیکھو ساتھ سارے ہیں اس میں اور بھی مسائلا ہے آپ دالیو کہ تماظر سارے ہیں اس میں تماظر ساملے تماظر ساتھ سارے ہیں تماظر سیرا ساملے آدمی دلیں گے اس کے داندھ دیں گے سیرا کھولی اچھے یہ براون کیوی پیاس تماظر ساتھ سارے ہیں جی تماظر ساتھ ساتھ . apply 3قل apart 1 ٹ prov، در v 1 ڈrei پیر 1 ڈب 키워�و ق Agrabah 1 ڈب 키 lum دیکی لائنمرikte 0 ڈب ― اور دنیا دنیا نمک 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 اسپر تیس اور یہ پساوہ زیرا پاوڈر دنیا زیرا گرم مسالہ پاوڈر سب پساوہ تماتر گا نمک 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 مند نمک � talent نمک مک معلول وہ موسیقی آئیے آئیے کام ہو رہا ہے فل زوروں پر فل سوئنگ پر ہے یہاں پر کچھن میں مچھلی کو جو مرینیت کیا تھا اس کو ہم اب دیپ فرائے کر رہے اور یہ کر کر آپ رگ بھی سکتے ہیں جی بالکل اور سوئس آپ تب تیار کریں جب آپ کو سرف کرنا انفرکت میں کبھی میں نے چینیز بنایا نو داوتوں میں تو میں اسے فرائے کر رکھ دیتیوں سوئس بھی بنا کے رکھ دیتیوں سوئی پھر جب گرم سرف کرنا ہوتا ہے اس وقت گرم کیا سوئس کو فش ڈالی جو ویجیٹیبلز ڈالی اس وقت ڈالے اس وقت ڈالے تو آپ پہ پہ بگر فریش رہت ہے ہاں فریش رہت ہے اور سیونٹی پرسنٹ کام آپ کا جی اور چینیز تو گرم گرمی بچے اچھا لگتا ہے اچھا یہاں پر یہ مسالہ آپ دیکھ لیں تیار ہو رہا ہے تھوڑا سا پانی کا چھیٹہ دیا ہم نے بلکل بیاز براؤن کر کے ادرکلسن پیز گرم مسالہ سب سے پہلے نو نسابت گرم مسالہ ڈالا اچھے سو سوتے کیا کڑکڑایا پھر پیاز ڈالی کچھ ساری اور اور ادرکلسن اور پھر سارے مسالے ہم نے اس میں ڈال دیا ٹیمارٹر بھی دہی ورین ملے نہیں دہی ملے اب صرف اس کو آپ چاملوں کے ساتھ پو کرو گی بس یہ دن ہو جائے گا تو ہم چاملوں بوائل کر کے رکھے میں اس کی تہلہ گائیں گے پہر چاملوں کی پھر یہ ڈالیں گے پھر ہم ٹیمارٹر پیاز اور ہری مرچوں کی تہلہ گائیں گے زردے کا رنگ ڈالے کا کیبر ایسنس من گھل کے پورا بریانی کا ہے بغیر چکن کے جی بلکل اس کے اوپر چکن پوری سرف ہو گی یہ خود سے آئیڈیا آیا آپ کا کہ میں ایسا سے یہ خود سے آئیڈیا نہیں آیا کہ میں نے ایک جگہ سیکھا کر آئی تھی اور وہاں پہ میں نے دیکھا تھا یہ پلاو پہ سرف تھا مانتی نہیں تھی یہ اچھا وہ الگ سے تھا یہ تھی الگ سے اس کا نام تھا نوابی موروی لیکن اس کو میں نے تچ بریانی کا دیا ٹرائے کر کے دیکھا تھا پہلے میں نے بلاؤ بلخو ل hommes پہ انسون پہ سرف ہو ہوادار بلاؤ 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 ملاؤxes گھنگل اور کچکن سے صور صورت کے دی آئیے اور اس کے ہم زیب کو لیغری تايارے اس کی مت Room بنونات اللہ غا سرف ہو گیا ہاں تو مسالے دی اخت بتائف ہوتے ہیں بلکل اور ling lui لے کر آتی ہیں sарыizenمممی لے کر آتی ہیں ی format Khan ehkä diferente ان کو بھی تو نہیں کہیں سے پے مل رہی ایسے تو خلط بات ہے انگریڈینزی وہ محنت ان کی بھی ہے کھانے تو پکا کے کھلاتیوں میں نے میرے ہاتھ کے علاوہ کسی کا نہیں کھاتی ہوں ہاں جی اچھا خود بھی بناتی ہیں خود بھی بناتی ہیں تو کھاریں گی لیکن پھر جب میں بناتی ہوں تو پھر تو لازمی کھاتی ہیں چاہے کہیں پہ بھی چلی رہے ہیں ابھی وہاں بیٹھے دیچین ہو رہی ہونی آپ کی باتیں سمجھے آپ کو جواب دینا چھا رہی ہوں گی ذہن میں آ رہا ہوگا لیکن نہیں رات کو ہی بولیے انہوں نے یہ بات مجھے کہ میں کہیں پہ بھی چلی جاؤں تو میں کہیں پہ بھی جا کے کچھ بھی کھا لوں میرا پیٹ نہیں بھرتا جب تک میں اپنے گھر میں اپنے ہاتھ سے بناوا نہ کھاؤں یا تم نہ بنا کر کھلا ہو رات کو ہی بولیے انہوں نے مجھے یہ بات نکالا ہی نکالتی ہے ٹھیک ہے پھو گیا اچھا ورنہ تو دو شادیاں وقفے وقفے سے آگے پیچھے آگے پیچھے آنے معنوں کے لیے بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہوگا میں معنوں کے لیے بہت تیار ہوگا ایک ہی دفنہ ہو جاتی تو ہاں اتنے ہی کپڑے اتنے ہی فنکشن بابیوں کو شوہ کے کھانا پکانے کا بالکل نہیں پتا ہے نا ایک اچھی پکانے والی ہے جب یہ چلے جائے گی پکائیں گی وہ پھر کیا کریں گی پکائیں گی پکائیں گی لیکن اتنا خاصا شوق نہیں ہے ہاں آپ کو پھر رات تو پروفیشنل ہی بھی لے کر کر رہی ہوں اس کو کھلانے کا بھی شوق ہوگا آپ کو جی آدھی رات کو بھی کوئی فرمائش کر دے تو ہم بنانے کھڑے جاتے ہیں اس بگاڑنے میں فل ہاتھ ہے آپ کا لوگوں کو ہے نا بالکل ہم نے فرائے ہم نے فرائے اب ہم نے اس کی سوس تیار کریں جی آپ کو نہیں اس کی ضرورت نا اس کی سوس ہم تیار کریں گے اچھا آون دیکھیں آپ کہتے تو یمی بھائے مسائلا سوڑا سا کرنے اس کا ہمارا ہر چکے سوم ہم چاول دم پر دیں پھر اس کی سوس تیار کریں گے اچھا چاول پر دیں کیا کرا ہے یہ لے لوں این لوں پہلے یہ ہمارا ہر چکے ٹھیک ہے پہلے آئل دالے گا سکھنڈا پہلے آئل ڈالے گا سکھنڈا بیسر دولارے کریں ٹھیک ہے پھر پیچھ رکھنا سایت کا سیاست پہلے آپ کو چلیں اسکی سوس پتا دیں گے اور ڈبل کمیٹھا ڈبل کمیٹھا ٹھیک ہے یہ ہم نے ہافکیجی رائس ہے پہلے سب وائل کرے میں اور اسے کنی کا چھوڑا ہمیں ٹھیک ہے اس میں تیار کری ہوئے ہم اس میں قریبی راہ لیں اس کے ساری جی 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 گرم راہ ہندل جی اچھا ہیٹ پروف ہوئے آپ کے ہاتھ اتنی کوکنگ کے بعد اتنے تو ہو گئے کہ یہ والا پکڑا ہوئے اچھا اوائل وائل بھی لوگی اس کا ہاں ہاں اوائل نہیں اس کا اچھا اور کیا کیا جائے گا تاہ میں نمیدہ زیادہ نمیدہ ہمارا میں یہ ہے مچے ملات بھائی ایسی دیکھا دوں پھائی ہمارا میں یہ ملات بھائی جو سکتے ہیں ہر کیوں ہمارا ہر پھائی اس کینشے ملات بھائی بھائی تمہارٹی تمہارٹی ہرہ دنیا پودینہ ہرہ دنیا پودینہ ہرہ دنیا پودینہ ہرہ دنیا پودینہ اور پھر بریک میں ہم بھو چکن بھی نکال کے اگر ترن کرنا ہو تو ہرش کرنا اور پیاز ایٹ کریں گے اچھا برام کی بھی پیاز صحیح اور پھر اوپر سے چاول ڈال کے زردے کا رنگ ٹھیک ہے آپ لوگ بریک لیجی بریکی باتھ راتے ہیں موسیقی آجے جی ویلکم بیک اور یہاں پر جو ہم نے چکن کو آون میں رکھا تھا اس کو تھوڑا سا نکال کر ہجاب یہ کریں کہ آئل تھوڑا سا بیسٹ کریں اور ہجاب جو مسالہ بھی تھا اس کو بھی آپ نے تھوڑا سا جو چکن کے اندر تھا اس کو بھی نکال کر تاکہ وہ اچھا سا کوک ہو جائے دکھا دودھر ایک دفعہ شکل ہاں صحیح ہے صحیح ہے زبردست ٹھیک ہے اس سے پانچ پینٹ اور رکھیں گے صحیح ہے آئل بھی وہ جو ہمارا بریانی کے مسالے کا تھوڑا سا آئل تھا اور اس کا فلیور اس ہی میں آج ہے بریانی کو ہم نے یہاں پر دم دے دیا ہے بغیر چکن کے ہے کیونکہ چکن الگ پک رہی ہے اوپر سے آپ دیکھ لو یہ مسالہ تھوڑا ڈالا ہے جو مسالے کا تیل میں بچا ہوا تھا زردے کا رنگ کیورے میں گھول گئے اور نیمبو اچھا آپ نے جائکل جاویتری پسلائی تھی وہ بھی ڈال دی آپ جی ڈال دیو دم ڈال دیو دم ڈالتے وقت بیچ میں مسالے میں ہم نے ڈالی ہی تیسے بھی جائیں یہاں ہم نے ڈبل کے میٹھے کا دودھ رکھ دیا ہے ٹھیک ہے میٹھے کے لئے دودھ ہو گیا اس کے اندر ہم الائچی ڈالیں گے الائچی بری اور اس کو اٹھاؤ گے دودھ کو تھوڑا سا پکے گا اور اس پر ہم کھویا ڈالیں گے جیسے اس میں کھول آجے گا اس پر 200 گرام ہم کھویا ڈالیں گے اب اسے الائچی ڈالیں گے ٹھیک ہے آجاتے ہیں گریو پر فش کی فش کی یہ بھی ہلکی آنچ پر ہے اور پین کو گرام کرنے رکھیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں آئل ڈالیں گے اس میں آئل ڈالیں گے ٹھیک ہے اور جنجر گارلک پیست ڈالیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور چاہیئے کیا یا کافی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ کونسی فش ہے آہ شیلی فش شیلی فش ٹھیک ہے چینیس ٹائل کی ٹھیک ہے کوئی ویجیٹیبلزگیر نہیں ڈالیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ فرائے ہو جائے گا تو اس میں ہم کیچپ ڈالیں گے ٹھیک ہے اور سویہ سوس ٹھیک ہے چھلی سوس مچھوٹیں اس کے سانڈپ بگو ڈیش strange سمپل جسی سمپل جسی سمپل سمپل جسی اس کا نزلی تک امی انجاز کو کھانی اور دیشی کھانی تک درموچی دوری ویڈیو سیدیو درموچی درموچ بخواب ملوچ بنا چین اور چینی دور ٹکس بہار جاتا ہے سمیں پسیدر وینگر اینیو سیدر وینگر سیدر وینگر اور سیدر وینگر سیدر وینگر اینیو سیدر بلاک پیپر کیا کیا گئی چھوڑا چیلی سوچ چوڑا چیلی سوچ چیلی سوچ چیلی سوچ نیسل این جیسی ساوس ہے چیلی ساوس یہ نایجی سانڈپ وائٹ وینگر چیلی ساس اس میں ہم نے ون فورت کب دال ہے ایم اچھی چینیسی پر دلو آئی چینیسی پر دلو آئی اپنے چینیسی کبھلو آئی اپنے چیلیسیوں چینیسی کبھلو آئی ایسا ہمارے کے ساتھ ساتھ سکتے ہیں ہمیتھا ہے یہ دان ہے یہ ہم دشت میں نکال لیتے ہیں مجھے اس چیزی ٹکڑوں کا بتا ہے یہ جو آپ نے ڈبل دوٹی ہے اس کو ہم بیچ میں سے پہلے کریں گے پھر بیچ میں سے کٹیں گے پھر ہم شیرہ پکانے رکھیں گے پھر اس میں ڈپ کریں گے اچھا شیرہ میں ڈپ کریں گے پھر اس کو دشت میں سیٹ کریں گے پھر ہم نکال لیتے ہیں پھر ہم دودھ کے اندر اپنا کھویا ڈالیں دودھ تیار کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا ریڈی ہو جائے یہ این کو گھی میں کروں گی تیل میں کروں گی تیل میں فرائیں گے تیل میں فرائیں گے اچھا کھویا ڈالا اپنے دودھ میں اور الائچی ڈالی تھی ویسک چاہیئے تھی اور شگر وغیرہ شگر اس پہ نہیں رلے کہ شیرہ ہمارا بنے گا ابھی ہم اسے شیرے کو بنائیں گے اس پہ ڈپ ہوں گے شیرہ بھی چڑھا دیتے ہیں کتنا پانی لینا ہے کتنی شگر لینا ہے ایک کپ چینی پانی لینا ہے اور اس میں ایک کپ ہی چینی ڈالیں گے ایک کپ پانی اور ایک کپ چینی جی اور کتنے تار شاہر کا اندازے سے ایک تار کا بنے گا اس پہ ہمیں الائچی اور یہ ڈالیں گے یہ لو بھی چینی ڈالیں گے اور کیا ایک کپ پانی لی ایک کپ چینی چلے چیز دیتے ہیں جی اور یہ پکے گا جی یہ پکے گا اور اس کو بھی ہم ڈی فرائی کریں جی اس پر ہم دو تین لائچین لائیں گے اور اسے ایک تار تک پکنے کے لئے رکھیں گے ٹھیک ہو گیا ہے نا یہ ہے نا یہ ہماری فائنل ہے نا جی فائنل ہے صحیح صحیح بریک آرہی ہے لے سکتے ہیں تو لے لیتا ہے بریک انتظار کس چیز کو ایک بریک بریک کے بعد پھر آتے ہیں چکن کو نکالتے ہیں اس کو بھی ساف کریں گے میرا خلصم ہو گیا ہے ساف کر کے نکال کے رکھتے ہیں وہ ترہا سا ٹیسٹ ہوتا ہے بریک بریک کھانے کا مزا بڑھتا ہو جائے جو بھی کھائے کہتا جائے لائی بھی کینس پیارے بڑھائے لائی بھی کینس لائی بھی کینس لائی بھی کینس ہر گھر میں جب سب دور ہوتے ہیں ہر گھر میں جب سب دور ہوتے ہیں اچھا جی آجائیں ذرا دبل کا میٹھا سیکھ لیجیے ایک پیالی چینی تھی ایک پیالی پانی تھا اور الائچی ڈالی تھی اور آپ نے فود کلر ڈالا تھا تو یہ یلو کلر آگیا دبل کو فرائے کردیں اور دبل کو فرائے کردیں دبل کو فرائے کردیں اچھی اور کھویا ڈال کریں اور کھویا ڈال کریں جب تک آپ اس کو کلر دیتی ہو ہمارے پاس ٹائم ہے چھوڑی سی گب شک لگا لوں میں امی کے ساتھ اسلام علیکم ہاں اٹھانگ لے کے بیٹھیں میرے لائیں بھائی امی کو کہنئے حرادانیا سے سا جا دو اس کو کچھ حرا تو ہو اس میں ہے نا ماذا نہیں وہ ہجابنے کہ آمی چینیز ہے یہ چینیز ہے حرادانیا نہیں کیا خیال چال ہیں آپ کے ٹھیک ٹاک انجھا کر رہی ہیں شو کو بہت ڈالا آپ نے اتنا سارا کام سی ساری سرونس شادی کے گھر میں اسکر آئی اب تک کچھ دیا کیوں نہیں 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 50,000 دیتے ہیں 50,000 دیتے ہیں دیکھو ذرا اور سونے کا سائیڈ بھی جہیز کا ہوگا بھائی کی شادی گانے گا دونوں بھائیوں کی چلے وہ تو شادی کا کھانا ہے میں نے بچاری بچی نہیں نہیں یہ پیسے حسول کرتی ہیں کوئی بھی کام کروانا ہوگا کہ میں دوست آرہی ہیں آپ پیسے لیں گی میں پیسے لوں گا بہتے ہیں پیسے لیں گا ساورہ مگوانے بہتے ہیں کام کروانا ہوگا کہ میں کام کروانا ہوگا کوئی رشتہ داری نہیں ساکتے ہیں اور آپ دے ہیں پیسے میں دے ہیں یہ پیسے چھوڑیں یہ پیسے چھوڑیں اپنی بھائی کو لائنج دیتے ہیں پیسے لائیں گا آپ پیسے لائیں گا آپ زیادہ بھائی 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 اور کسٹوومر بن جائیں ہمارے گھڑ سے کھانا آرہا ہے ہمارا رائیڈر جائے گا آپ کے پاس اور جب وہ رائیڈر کو دیکھیں گے تو چار پانچ لوگ اور بن جائے گے بلکل بینے گے اپنی بھابی کو یہی بتاتی ہے یہ تو تم نے اچھی بات کی ابھی بھابی کی نئی برانچ میں مطلب ٹرانسفر کروائی ہے نا مطلب وہاں پہ کسٹومر بنانے کی نہیں ہجاب نے یہ طریقہ اپنا ہجاب دیتی ہے ابھی تو نہیں ہوا ہو جائے گا جب وہ چاہیں گے چکھیں گے آپ کی بھابی کے اس سے شہرنگ کریں گے ابھی ایک ہستہ ہوا ہے جاتے ہو جب ان کے دوست بن جائیں گے ساری تو پھر ہجاب کا فائدہ کروائیں گے یہ فل بزنس مینڈی ہے ہاں جی بزنس میں چلتا ہے آپ کا لکسان اور گھاتا نہیں چاہیے بالکل فائدہ وہی جس میں دونوں کا آپ بھی کھائی ہے ہاں می بھی اچھا سا وہ ملے اپنی سردنسی کسی کو اچانک سے پائے بنوانے ہو کنہ بنوانا ہو کسی کے ساتھ بھی نو ڈسکاونٹ نائیں کسی کو بھی نہیں میں ڈسکاونٹ دوں گے مجھے بھی ڈسکاونٹ نہیں ملے گا آپ کو مل جائے گا آپ مجھے شو میں بلاتی رہنگی نا آپ کے لئے تو فری ہے کی رہے ہیں آپ کے لئے تو فری ہے ان کے بھائیوں کے سسرالوالے ہاتے سے تو یہ بھائیوں کی بھی کھانا بھی پکا دیں گے تو وہ انتہال یہ سب چارجز لیتی دیں سارے میں میناطی کرتی مطلب گھنٹوں میں کھڑی رہتی ہوں تو میں کہتی ہوں انسٹیٹوٹ میں بھی تو کھڑی رہتی ہوں تو وہ تو دوسری باتیں ہجاب اسے یہ کہاں سے سوچ آئی کہ بس میں نے اسی سے کمال ہے اپنوں سے ہی کمالا ہے نہیں تو وہ مطلب سار بتات ہیں کھانے کا تو اسی کو پھر بزنس میں کنورٹ کرنے کی کوشش ہے ہاتھ آتھانے کا میں اپنے خاندان کے لئے بھی اگر مطلب نہیں ہی سارے بتات ہیں مطلب ہیں لوگ بے وقوف بناتے ہیں اچھا کھانا کھالیاں کھا بہت تعریف کر دی باغر پیسے دیئے اچھا ایسی سوچ ایسی سمجھنا ماں باپ دیتے ہیں ماں سے نہیں آئی ہوگی سوچ خود سے آگئی کہ میں خود سے نہیں میں لاکھوں روپے خرش کر رہی ہوں پڑھائی پر اس پر تو مجھے چاہیے لینا ہے بس مجھے کسی طرح سے آپ کا بھی کام ہو جائے گا کسی کے ساتھ بھی ریایت نہیں کرتی بھائی کے آفیس میں کوئی دعوت ہوتی ہے بھائی کے اسنا بھی خوش آمد کرنے لیکن ہجاب کسی کے ساتھ ریایت نہیں کرتی ماں تو فل جو ہے نا وہ ہجاب کسی کے ساتھ ریایت نہیں کرتی لیکن میری پولے کھل رہی ہیں سادھی نہیں سی ہی کرتی ہے ان کے فادر بھی باقریت کے دینوں میں کسی کی کڑھائی بنوانے پائے بنوانے کیلئے مطلب فرمائش کرتے ہیں تو ہجاب کہتے ہیں کہ پاپا پیسے لوں گی پہلے آپ پیسے دے دیں ویل دن ہجاب پاپا کیوں پر تو بلکل بھروسہ نہیں کرتی ایک بڑے والے بھائی کے پر اور پاپا کیوں پر تو بلکل بھروسہ نہیں کرتی وہ لوگ پیسے لے کے اور کہتے ہیں ہم دلوائیں گے دیتے نہیں ایک دو مرتبہ ہجاب پر نقصان کروا دیئے تھا ایسے کسٹومرز دوبارہ ان کو کبھی نہیں آپ دیل کریں ان کے باپا کہتے ہیں میری بیٹی شایف ہے دیکھیں کتنا اچھا کھانا پکاتی ہے وہ ایسی ٹرائی کی نہیں کھانا لے کر گئے ہجاب کو پیسے نہیں دی ہجاب کو کسس آگیا ہجاب نے ان کا کام ہی کر کے نہیں دیا دو بارہ کو ہجاب کسی کو نہیں بخشتی اچھا یہ اچھے سے گولن براؤن کر لیا جی بالکل اور اسے ہم شیرے میں ڈپ کر رہے ہیں ڈپ کر کے فوراں نکال رہے ہیں فوراں نکال رہے ہیں اور اوپر سے آ پھر وہ دود دود اور خویا جو ہم پکا رہے ہیں اس کو سرف کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے سب سے زیادہ مزہ ہجاب کے ساتھ میں ہر بات اس کی مانتی ہوں مجھے مزہ جاباتا ہے جب میں کسی کامپیڈیشن میں جاتی ہوں آپ ساتھ ساتھ ہوتی ہوں ابھی ہم لوگ شیف دے تھا نا ہداپا اگر آئی ہوں سب کے ساتھ ہجاب میں پکچھتے ہیں آپ کی بیٹی ہے مجھے بہت اچھے لگتا ہے جو ہجاب کہتی ہوں میں اس کی بات مانتی ہوں اب اس کی کونسی ڈیمانڈ ہے اتنی ہائی ڈیمانڈ ڈھوڑی ہے وہ تس پر اپنے کام کے وہ کہہ بھی ہے کہ اچھا بہت ہے گھنٹو اس سے بس صرف آپ چھو کر دے سے گھنٹو اسی داں کچن خوشی خوشی رہا شوک ہے شوک ہے ماں کو بھی اتنا ہی شوک ہے مجھے بھی ایسی شوک ہے پہلے میں اس سے اتنی ساری ڈیشیز بنا کے انسیٹوٹ بھیجیتا کٹھا جو بھی میں نے ککنگ کارس کیا تھے سا رہا میں نے اس کو سکایا اس پا شوق دیکھ کر پھر میں نے اسے انسیٹوٹ بھیجیتے ہیں اب آپ بھی کبھی کچھ کھکیں کریں اس کے لئے سے چانچ کر لیں یہ دیسی کھنیں تو میں ساری بنات دوں یہ کڑھی وغیرہ بھانارے بھنگن ایدرابادی میتھا فارے سب میں یہ سمجھیں هٹا دوں تاکہ کیمرا فوکس کر لیں میں لے کر آرہی ہوں آیا سید یہ دبل کا میٹھا ہے مدلب ہیدر آبادی ڈیش ہے یہ میری مومانی ہیدر آباد دکان کی ہے تو وہ پتہ کیا کرتے ہیں دبل روڈی لکھا بناتے ہیں اس کا میٹھا بناتے ہیں وہ والا نہیں ہے وہ والا نہیں ہے لیکن وہ والا نہیں ہے ہلوہ بناتے ہیں دبل روڈی کا یہ ہماری کرییٹیوٹی ہے اچھا سنو ہجاد یہ اپنے سیلا چھابل سنوان کی ہے مجھے دار بھیڈیش وشیہ تک ہے آلو کی بڑت کو زیادنین بھی بڑت اچھی بناتی着 کے ہل لگے جب吗 اس کا اپنے دل سکتے ہیں وہوں نے شایرپیا رائے کی سیلا پس پس وایمتے ہیں شایرپیا رائے کیوش اس نےا کیا جاوی کیوں خرف سے جات کی ہے خ Lex officer ہفتے میں دو تین دفعہ دو بنتی ہے ہمارے دالچامل اس کے ساتھ ہری میرچے تلیمی اچھا جاتا ہے سلات جاتا ہے وہ بھی ہمیں سکھاتی نا اچھا یہ تیار ہے اب اس سکتا ہے اسے اور اسے میں نے چھوڑا صرف دیکھنے کے لیے تاکہ دیکھے کہ یہ ایسے ہوئے ہیں مازے کے چھنڈے 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 انجوئے کریں اچھا ڈرنک ہم بنا لیں خوک سے بنا رہے ہیں بلند کر دیتے ہیں اور پھر بریک لے لیتے ہیں اور پھر ہم بریانی کو سرمی بریانی آل کی بہا مزے کے چاول بنے خلیور بہت اچھا ہے چکن میں نے نہیں چکھی ہے بھارال کین ایڈیا اچھا ہے آپ اس طرح سے دعوتوں میں بھی یہاں ایڈیش ٹرن ہے آجو جی ڈرنک کے لیے آپ کو کیا چاہیے ایک ور لگا ہوں اماں یہ بولنا ضرور ہوتا ہے نا اگر میں گائٹ نہیں کر رہے ہیں اور اورنج ڈرنک ٹھیک ہے بلند کر دیتے ہیں بلند کر دیتے ہیں چیزیں دلتے ہیں بریک لے 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 اورنج ڈرنک آپ کی فیزی ڈرنک آپ لے لے لیجے گا ایسکریم بھی دال لگی اسی میں جی اس میں آئسکریم دلیں یہ فلوٹ ٹائپ کا کچھ بنا ٹھیک ہے سپون دے دیتے ہیں اور وانیلا آئسکریم دودود نہیں ہے نا نہیں دود نہیں ہے ٹھیک اس میں وان کپ کے قریب ہم وانیلا آئسکریم ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے لیمن جوز ڈالیں گے وانیلا آئسکریم اور اس کو بلند کر دیتے ہیں ٹھیک ہے چوئی بریک لے لیجے بریک کی بیالا گولڈن فورت ڈرنک اچسا سوفٹ ڈرنک 300 ملی لیٹر لیمو کارس ایک کھانے کا چمچہ وانیلا آئسکریم دو کھانے کا چمچہ اورنج گارنش کے لیے ترکیب بلندر میں سوفٹ ڈرنک لیمو کارس اور وانیلا آئسکریم ڈال کر بلند کر لیں پھر اورنج سے گارنش کر کے سرف کریں مرغ نوابی اچسا سابت چکن ایک ادت تیل آدھا کپ نوابک ایک کھانے کا چمچہ پذہی ایک سو پچاس گرم�지 ایک چھٹکی پسی لال میرچ ایک کھانے کا چمچہ کینی پپ پر آدھا کھانے کا چمچہ پساں دھنیا ایک کھانے کا چمچہ پسازیرہ ایک کھانے کا چمچہ خلدی ایک چاہ کا چمچہ زافران ایک چاہ کا چمچہ سرکتین کھانے کا چمچہ کھانے کا پیلہ رنگ ایک addeda چاہ کا چمچہ về لہنے کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ جاول کے لیے اجزاء ابلے جاول تین سو گرام پیاس سلائس ایک سو پچاس گرام جمارٹر سلائس ایک سو پچاس گرام تلی پیاس ایک سو پچاس گرام اری مرچ سلائس پانچ سے چھے عدد کٹہ ہرا دنیا ایک گٹھی تیز پتے دو عدد بادیان کے پھول دو عدد ساویت لانگ آتھا چاہ کا چمچہ دارچینی کا ٹکڑا ایک عدد زیرہ آتھا چاہ کا چمچہ اری لائچی دو عدد بڑی لائچی دو عدد ادھر کلیسن کا پیسٹ دو کھانی کے چمچے نمک ہس پہ ضرورت پوٹی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ پسہ دھنیا ایک چاہ کا چمچہ الڈی آدھر چاہ کا چمچہ کین پپر ایک چاہ کا چمچہ تیل آدھا کپ کیبڑا ایسنس ہس پہ ضرورت بھنے بادام گانش کے لیے ابلینڈے گانش کے لیے ترکیب تمام اجزہ کو دہی میں ملا کر چکن کو دوسر تین گھنچے کے لیے میرینیٹ کریں اور ایک گھنٹ آون میں بیک کر لیں چاول کے لیے پین میں تیل گرم کر کے پیاس ثابت مسالے تمام مسالے ٹیماتر اور ہری میرچ ڈال کر دس منٹ پکائیں اب پین میں چاول کی تہلک آگر گریوی ڈالیں پھر تلی پیاس سارا دھنیا اور کیبڑا ایسنس ڈال کر 15 منٹ کریے دم دیں آخر میں ابلے انڈے بیکڈ چکن اور بھونے بادام کے ساتھ سرف کریں سویٹ چلی فش اجزہ فش کیوبز 250 گرام میدہ آدھا کپ کون فلار ایک چاہتھائی کپ انڈہ آدھا پانی ہسپے ضرورت تیل تلنے کے لیے نمک ہسپے ضرورت سوس کے لیے تیل ایک کھانے کا چمچہ درکلہ سن ایک کھانے کا چمچہ کیچپ آدھا کپ چلی سوس ایک چاہتھائی کپ چینی ایک چاہ کا چمچہ سویا سوس آدھا کھانے کا چمچہ ایپل سیجر ایک چاہ کا چمچہ پانی ہسپے ضرورت نمک ہسپے ضرورت کالی مرچ ہسپے ضرورت ترکیب تمام اجزہ مکس کر کے مچھلی کو 20 منٹ میرینیٹ کریں اب پین میں تیل گرم کر کے مچھلی کو فرائے کریں سوس کے لیے پین میں تیل گرم کر کے ایدھا کلیسن فرائے کریں پھر اس میں تمام اجزہ ڈال کر مکس کر لیں اب اس میں مچھلی مکس کر کے ڈش میں نکال لیں ڈبل کا میٹھا اجزہ فرائٹ بریڈ سلائز 5 سے 6 اعداد چینی آٹھ کھانے کے چمچے پانی 200 ملی لیٹر بادام گانش کے لیے پستے گانش کے لیے چندی کا ورک گانش کے لیے کھویا 100 گرم دودھ 300 ملی لیٹر کیوڑا ایسنس چند قطرے الائچی ہسپے ضرورت ترکیب چیرہ بنانے کے لیے پانی چینی اور الائچی ملا کر گاڑا ہونے تک پکائیں پھر اس میں فرائٹ بریڈ سلائز شامل کریں پین میں دودھ کھویا الائچی اور کیوڑا ایسنس ڈال کر 5 سے 8 منٹ پکائیں پھر بریڈ سلائز پر ڈال کر بادام چاندی کا ورک اور پستے سے گانش کریں گولڈن فورتھ ڈرنک اچسا سوفٹ ڈرنک 300 ملی لیٹر لیمو کارس یک کھانے کا چمچہ وانیلا آس کریم دو کھانے کا چمچہ اورنج گارنش کے لیے ترکیب بلینڈر میں سوفٹ ڈرنک لیمو کارس اور وانیلا آس کریم ڈال کر بلینڈ کر لیں پھر اورنج سے گارنش کر کے سرف کریں مزے کی ٹیبل سچ چکی ہے مزے مزے کے کھانوں کے ساتھ فش بھی مزے دار ہے سمپل سی ریسیپی تھی کوئی ویجٹیبلز نہیں استعمال کیے اور یہ بھی کچھ غلط ہوئی نہیں سکتا میتھا تو کبھی بھی غلط ہوئی نہیں سکتا کچھ نہ کچھ کر کے اس کا فلیور آئی ہی جاتا ہے ام انجوئی کرتے ہی ہے دبل کا میتھا اور یہ ایک اچھا ایڈیا تھا کہ آپ نے بریانی کے ساتھ ماندی جیسے آپ کو بناتے آپ چاول بریانی کے کر کے اور پھر اس کو اس طرح سے چکن فلوٹ بہت مزے کا ہوگا ام شور اورنج فلیور کی ڈرینک ہی وینیلا آئیس کریم تھی ہم نے سوچا تھوڑا سا اٹالیانو کی چاکلیٹ چپس ہیں تو ہم اس کو گارنش کر لیتے ہیں ایسے تھوڑا سا کر کے اچھا مجھے بھی فلوٹنا بہت پسند ہے اچھا اعلیگ ہی ڈرینک بن جاتی ہے مطلب ویسے تو فیزی ڈرینک پیتے ہی ہیں دودھ بھی لوگ دال لیتے ہیں جیسے وہ کونسی تھی جو گرین والی ہوتی ہے اس میں اگر آپ وینیلا آئیس میں دودھ دال لیتے ہیں مزے کا ہوتا ہے مزے آیا ہمیں ہجاب مزے مزے کی باتیں آپ کی بھی ہم نے انجوئی کی ہیں خوب آپ نے بتایا بلکل صحیح کرتی ہو جو بھی کرتی ہو اس چیز کو جاری رکھنا انشاءاللہ چیز ہمیشہ لینے چاہے ہیں بلکل کوئی مفتے کا کام نہیں وہ کتے ہیں اس دنیا میں کچھ بھی مفت نہیں ہے بلکل ہاں کوئی ہر چیزیں سانسے بھی ایسی نہیں آتی ہیں ایک ساس دیتے ہیں تو پھر ایک ساس اندر لیتے ہیں بیتے ہیں اللہ نے بھی جہنم بھی مفت نہیں رکھا کچھ ایسے عمل کرنے پڑتے ہیں کہ آپ کو جان تو ملے گی کوئی بھی چیز مفت نہیں ہے بھی اس لگی میں تینکیو سو مچ بہت بہت شکریہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور اینکس ڈلکس پیتزا پین ہمارے پاس ہے جو آپ کے ساتھ چاہے گا اور از یادکار لازٹ ٹیم ہم نے شاید کچھ نہیں دیا تھا ہمیں احساس دوا ہم نے سوچا کہ ایسے خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے اینکس نے بھی احساس کیا اور ہم اپنے مہمانوں کے لیے دیتے شکریہ اینکس کا چاہیں گی مزا ہے ملے پرانیداری 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 چاہیے نا. ان دی مین ٹائم اس سے کمپٹیشنز کرواتی رہوں. کرواتی رہوں گی وہ تو ہاں وہ تو میڈل بھی شیطتا رہے گے. انشاءاللہ. نیکس ٹائنگے تو اس سے راجستانی دال ضرور سکے. انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ملکل. سایہ جی یہ تھا ہمارا آج کا شو رات نو بچ ریپیٹ ہوگا. امید ہے کہ آپ کو ریسپیز اچھی لگی ہوں گی اور اگر آپ بھی ہجاب کی طرح یا ان کی امی کی طرح ہماری شو پر آنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ لوگ ہمیں ای میل کیجئے livelyweekends.masalatv.tv پر اور حاضر ہو جائیے مزے مزے کی روایتی ریسپیز جو آپ لوگ اپنے گھروں میں اپنوں سے آپ نے سیکھینی ہے. ہمیں دیجئے اجازت اسی بات کے ساتھ کہ اچھا سوچیں اچھا سوچیں اور صرف اور صرف اچھا سوچیں خدا حافظ خدا حافظ موسیقی livelyweek